اچھا بھئی آئیں جی جناب ذرا ترتیب پر آئیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں جو آپ کے وہ تھے کیا کہتے ہیں جو مٹم ہوا تھا اس کا کوئیسن نمبر وان اور ٹو ہم کر چکے تھے مٹم کا کوئیسن نمبر تھری ہاں جی مٹم ہوا تھا اس کا کوئیسن نمبر تھری ہاں جی میرا خیال ہے چیک ہو گیا ہے مین لی باقی وہ سو سو پیپر ہے کتنے سوال ہیں تھے تو بس ملٹیپلا کر لو لگے ہوئے وہ کوئیسن بھے کوئیسن کر رہے ہیں چیک ہم چھے ہو گیا نا بس آجے گا اسی ہفتے میں امید ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا ٹائم لگتا ہے نا چیکنگ میں اچھا تو کوئیسن نمبر تھری جو تھا وہ لیمٹنگ فیکٹر پہ تھا کوئیسن نمبر تھری لیمٹنگ فیکٹر کے ٹاپک پہ تھا اور اس کوئیسن میں کئی بچوں کو یہ پہچانا ہی نہیں گیا کہ یہ لیمٹنگ فیکٹر کا کوئیسن تھا اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں پہچانا گیا ان سے تو حالانکہ بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کیا آپ نے پروڈیکٹ وائس پلین بنانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ادارہ ان ہاؤس پروڈکشن کرے یا آؤٹسورس کرے ہمم؟ کوئیسن کی ریکوائرمنٹ تھی پروڈیکٹ وائس پلین بتانا ہے کہ کتنا خود بنائے اور کتنا آؤٹسورس کرے اور کمپنی پروفٹیبیلٹی کو کیا کرنا چاہ رہی ہے میکسیمائز کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے؟ پروفٹیبیلٹی کو میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں جی اس سوال میں جو پروڈم تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو سیل پرائس لے کے رینکنگ نہیں کرنی تھی آپ کو یہ سب کانٹریکٹنگ کی پرچیش کاؤس پر یونٹ مائنس کرنا تھا یہ ویریبل کاؤسٹ اور مائنس میں آ جاتا ہے یہ جب آپ اس کو سال کرتے ہیں تو آپ کا جواب مائنس میں آتا ہے کس میں آتا ہے؟ مائنس میں آتا ہے میں آنسر ذرا اوپن کر لوں تاکہ پھر میں بات کر سکھوں تو پہلی بات ہے اس میں لیمٹنگ فیکٹر کیا چیز تھی کسی کو یاد ہو مشین آور لیمٹنگ تھے مشین آور ہی لیمٹنگ تھے میرا خیال ہے اور تو لیبر آور شیبر آور تو تھے ہی نہیں آورز لیمٹنگ تھے یہ ہے آنسر بھی پکچر لے لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھتے جائیں جی جناب اس میں آورز کی شورٹیج ہے اس نے کہا ہے اگلے سال تو یہ شورٹیج نہیں رہے گی لیکن ابھی یہ کپیسٹی کتنے تک ہے ایک لاکھ چھپن ہزار گھنٹے تک ہے اگلے سال یہ کپیسٹی بڑھ جائے گی ہے دو لاکھ تک چلی جائے گی لیکن وہ اگلے سال ہے اگلے سال سے ہمارا تعلق نہیں ہم نے تو کرنٹ ایئر کو سور کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں یہ پچاس ہزار گھنٹوں کی شورٹیج تھی اور اس میں مشین آور کی شورٹیج ہے یہ لکھا ہوا اگزیسٹنگ مشین میں کپیسٹی یہ ایک لاکھ چھپن ہزار ہے ہم کیا کہتے ہیں ہاں جی تو آپ کا اکڑ گئے نمبر ہاں وہاں لکھ دیا تو وہاں مل جائیں گے بس وہ آورز وہاں پر نکال لیا ہوں گے تو پھر وہاں مل جائیں گے نمبر آپ کو جی اچھا ویریفیکیشن کے بعد نیکسٹ یہ اب ویریفیکیشن پتہ نہیں اب صحیح ہے کہ نہیں یہ ایک پچاس ہے کہ ایک چھپن ہے میرا خیالہ ہم یہاں پر ایک چھپن لکھا ہوئی ہے تو یہ ایک چھپن سے ہونا تھا تو پھر کتنا بچتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا تو وہ ایک چھپن سے پلان بنایا آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ نے مسئلہ جو پڑھتا ہے وہ یہاں آکے پڑھ رہا تھا غلطی کوئی نہیں ہے اس میں لیکن یہ مائنس میں نکل رہا تھا سب کانٹریکٹنگ کی کاسٹ کو ویریبل کاسٹ پار یونٹ میں سے مائنس کرتے ہیں تو کانٹریبیشن پار یونٹ ڈیوائیڈڈ بیل لیمٹنگ فیکٹر کرتے ہیں تو یہ دونوں مائنس میں آ جاتے ہیں مائنس میں آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو بنائیں گے تو بنانا مہنگ ہے اور اگر اسے خریدیں گے تو خریدنا سستا ہے یہ مائنس میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو بنا رہے ہیں ایک سو چار روپے کا خریدے تو کتنے کا خرید سکتے ہیں ایک سو دو روپے کا تو اب آپ کو بنانا ہی چاہیے اس کو خریدنا ہی چاہیے اگر کسی بچے نے اس کی رینکنگ کر لیا تو غلط کیا ہے اگر ایکسٹرنل سپلائر موجود نہ ہو یہاں ایکسٹرنل سپلائر موجود تھا تو آپ نے اس میں سے لیس کرنا تھا کیوں نہیں پڑا آپ نہیں کیا ہوگا نا غلط کیا ہے انتو سی اپنی غلطی نو جسٹیفائی کر دی بھی سیلنگ پرائس نہیں لیتے ایکسٹرنل سپلائر والے سارے سوالوں میں پرچیس کاؤسٹ مائنس یہ کرتے تو گئے نمبر ہو دے بس ہو دے ہی رینکنگ شینکنگ یہ وہ سارے نمبر کر جانے یہ یہ والے ساڑے اڑا دیں انہیں اسی دو سو پائنٹ دو سو پائنٹ ایکسٹرنل سپلائر میں کام اینے سیل پرائس لی ہوئی ہے کیوں تو اس کی اپروچ ہی غلط ہے سوال سمجھ نہیں آیا تو غلط ہے نا آپ کا آپ نے سوال کی اپروچ ہی غلط لگا دی ساری آپ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ تو اب سوال میرے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا انہوں نے تو چورا چلا دینا ہے تو اتنا ہی کریں گے لیکن اگر پروڈکٹ وائبل ہو یہاں پروڈکٹ بان بنانا وائبل ہی نہیں ہے اسی لیے آور ضائع جانے دیں گے نہیں بنائیں گے بزار سے لیں گے یعنی آپ بنا کے بیچنے کی بجائے خرید کے بیچنے کو فائدہ مند ہے کیونکہ پروڈ میکسیمائز کرنا ہر ادھارے کا مقصد ہے کینٹے یوز کرنا مقصد نہیں ہے کینٹے یوز کرنا مقصد تھا وہ ہوتا ہے جب دونوں پروفیٹیبل ہوتی یہ رینکنگ کے ہیں کیا آپ نے یہاں پہ کیا لیا ہے ہاں تو اس کے کٹ جائیں گے یہ نمبر گئے آگے پھر اس کی مرضی ہے وہ دیرا چاہے تو دے دیں گے آپ کو نمبر کیونکہ ان کا ایکسٹرنر سپلائر موجود نہیں ہے اور پائی ٹاپک پڑھایا تھا میں نے تم نے ٹاپک صحیح نہیں پڑھا نا ذہن میں تھا تو وہ ہاں تو اب اپنے ذہن کو کلیر کر لو کیا کلیریٹی کرنی ہے ایکسٹرنر سپلائر موجود ہو تو یہ دیکھو جی میں نے ٹاپک جب پڑھایا تھا تو یہاں پہ ہی بتا دیا تھا میں نے شروع میں ہی یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اگر ایکسٹرنر سپلائر موجود ہوگا تو جاؤ لیکچر سنو جا کے تو کیوں کریں جس کا کونفیڈنس لوز کر گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے اگلی دفعہ آ جائے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے ہیں کہ مائنس میں کوئی گرینٹی ہے کہ مائنس میں نہیں آ سکتا کونٹریبیشن آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا اسی کو نکاح کیتا ہے کہ تو جمع ہی آنا ہے بیٹا ایسی کوئی بات ہم نے اس کے ساتھ کی ہے سوال کے ساتھ کہ تمہارا کونٹریبیشن جمع بھی آنا ہے یہ مائنس میں آ سکتا ہے اسی لئے تو ٹیسٹ میں دیا ہے کہ مائنس سے چاہ سکتا ہے مائنس میں آنے کا مطلب ہے کہ بنانا ہمارے لئے وائبل نہیں ہے دیکھو نظر آ رہا ہے اوپر تمہیں ایک چیز بناتے ہو ایک سو چارو فیکی وہی چیز بزار سے تمہیں کتنے کی مل رہی ہے تو بزارو لگو تانو کنے بڑے آئے کہ توجہ جا کے آپ بھی بنائی جاؤ نہیں بنانی یہ پروڈکٹ اب اس میں نا پروڈکٹ بھی بننی ہے نا پروڈکٹ ہے یہ ڈیش ٹالی ہوئی جائے اس کا مطلب ہے یہ پروڈکٹ ہم نے مجبور ہے خریدنے کیلئے بزار سے چاہے ہمارے پاس کھینٹے موجود بھی ہونا تو ہم ان کو پروڈیوز ہم ان کو دو خریدیں گے سارے ہاں اس کو صرف پروڈیوز کریں گے اور یہ ساری پروڈیوز ہو جائے گی ہے بلکہ آپ کے گھنٹے بجھا نہیں ہے وہ گھنٹا کو کرنا ہی کچھ نہیں بجھا جنہیں مر بجھا ہاں دسو ہمیشہ سوال آپ لوگ اتنا ہی رٹا لگا کے جاتے ہیں جتنے سوال آئے ہو اگلی سوچ تو آپ پیدا ہی نہیں کرتے اور یہ مٹم کا مقصد یہ ہی ہے کہ پینک کے بھی سوسلس ہڑا جائے ضروری نہیں ہے دونوں پروڈک کا مائنس آجا ہے کسی ایک پروڈک کا اگر مائنس آجا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بنانا کیونکہ یہ بنانے کی رینکنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈک کو بنانا ہمارے کاروبار کے لئے وائبل اس کو خریدو ساری خرید کے بیچو یعنی اس پروڈک کے لئے ہم ٹریڈر بن گئے اور اس کے لئے ہم کون کیا بن گئے منوفیکچرر بن گئے تو پروڈک بی اور سی ایکسٹرنل سپلائر سے کیونکہ اویلیبل تھی تو ہم اس کو پروڈیوس نہیں کریں گے ہم اس کو پرچیز ہی کریں گے جی جناب تب بھی ہم نے پروڈیوس نہیں کرنا وہ پروڈک پروڈیوس نہیں کرنی اور وہ پرچیز بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم کہیں گے انسٹیس فائیڈ انسول پروڈک نہیں بیچنی باک چھڑ دے انہوں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا نہ بنانی نہ بیچنی کچھ نہیں کرنا چھڑو دفا مارو انہوں نہیں سمجھ جائیں یعنی پوزیٹیو کانٹریبیشن والی پروڈک بنانی ہے کونسے کانٹریبیشن والی اور پوزیٹیو کانٹریبیشن والی میں پوزیٹیو ہائی والی پہلے بنانی ہے پھر اس سے کام نیگٹیو کانٹریبیشن والی پروڈک صرف ایک کیس میں بن سکتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے اگر سوال میں وہ یہ فکرہ لکھ دے کہ یہ پروڈک بنانا ہمارے لیے لازمی ہے نہ بنائی تو اس سے ہماری سٹرڈجک پوزیشن یا ہم مارکٹ میں کمپارٹیٹیو پوزیشن لوس کر جائیں گے ہمارے بزنس کا بیڈہ گرک ہو جائے گا اس طرح کی کوئی لائن لکھ جائے کہ it is compulsory to produce تو پھر آپ اس کو تو رینکنگ میں لاتے بھی نہیں لیکن پھر ہم نے بنانی ہے پھر وہ compulsory sale میں آگئی نا نہیں سمجھ آئی compulsory sale ہو تو مجبور ہے otherwise negative contributionالی product کو بنانا ہمارے لیے کبھی بھی بارے میں نہیں پا میں external supplier موجود ہے تو پا میں موجود نہیں ہے تو یہ غلطی سب بچے وہاں پیپر میں کر کے آتے ہیں کیا غلطی sale price بیٹا اگر external supplier موجود ہے تو sale price نہیں لینی گئی سکھا رہا تھا میں اور وہ ٹیسٹ میں جا کے پتہ لگیا لوکا نے sale price ہی نہیں ہے ٹیسٹ کا فائدہ ہوا ہے اچھا آگیا برا آگیا آپ دیکھیں کہ آپ کی learning ہوئی ہے اگر آپ کی ٹیسٹ دینے سے کوئی learning ہوئی ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور اگر ہماری اگر میں آپ کو وہی چھپا سوال دے دیتا جو کلاس میں کرائے ہیں تو سیدھے گڑھانے سی سوال اور آپ کا confidence level یہاں چلا جانا تھا ایک دم ابھی بھی یہاں پہ نہیں ہوگا تھوڑا نیچے ہوگا اور وہ آپ اپنی سوچ کو improve کر کے تھوڑا دوبارہ وہاں چلے جائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ ایک ordinary student ہی یہ غلطی کرتا ہے کیا کیونکہ میں بھی مانتا ہوں زیادہ تر sale price minus variable cost ہی contribution ہوتا ہے تو وہ sale price کی جگہ purchase cost لینے کی کیا لوجک ہے وہ لوجک میں بتائی نہیں تھی یا پتہ نہیں بتائی تھی مجھے نہیں یاد میں نے کہا تھا یاد کرو پریکٹس کرو جب پریکٹس میں پکے ہو جاؤں گے پھر لوجک درسانگا حجے تکرنی دستی و لوجک تیتا ہم یاد بھی نہیں ہے میں نے پتہ یہ کہا تھا میں نے کہا لوجک نہیں بتا رہا میں رٹا لگا چلو پہلے بات جز زیادہ تانو رٹا لگ جائے گا نا پھر دستانگا لوجک کی ہے اس لوجک میں پچھے پیچھے پیجنل پہ دارنا تانو تین ہوگی 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 مجھے پتہ ہے سب کانٹریکٹنگ کا مطلب ہی کئی لوگوں کو نہیں پتا اور جن کو پتہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے وہ انہوں نے کہا جی سیل پرائز دی ہوئی ہے تو سار نے لے لی حالانکہ ہی میں نے بتایا تھا کہ سب کانٹریکٹنگ کاؤسٹ آؤٹسورسنگ کاؤسٹ اور تیسری کون سی ہوتی ہے پرچیس کاؤسٹ پر یورٹ اگر آ جائے تینوں کا ایکسٹرنل سپلائر موجود ہے تو وہ سیل پرائز کے مقابلے میں پریفریبل ہے سیل پرائز انکم سٹیٹپنٹ بنانے میں استعمال ہوگی باقی اس کا کہیں کوئی استعمال نہیں ہے جی یہ اپٹیمل پلائنٹ بننا ہے اے کو پروڈیوز کرنا ہے اور بی سی کا کچھ بھی پروڈیوز نہیں کرنا اس کی ساری کونٹیٹی مارکٹ سے کیا کرنی ہے پرچیس کرنی ہے اب آپ نے یہاں پر اگر گھنٹے کاؤنٹ کر لی ہیں تو بس ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ نمبر مل جائیں گے پروفٹ سٹیٹپنٹ یہ بنے گی یہ پروفٹ سٹیٹپنٹ ہے یہ میں نے سیل یونٹس لکھے ہیں پہلے یونٹس لکھے ریفرنس کے لیے پروڈکشن یونٹس یہ اوپر سے اٹھائے ہیں پلین کے مطابق اور باقی سارے پرچیس کی ہیں یہ یونٹس لکھ کے نیچے میں نے انکم سٹیٹپنٹ بنائی ہوئی ہے سیل ریوینیو مائنس ویریابل کاؤسٹ ویریابل پرچیس کاؤس کانٹریبیشن مارجن آگیا اور بجیٹی ٹوٹل فکس کاؤسٹ تو یہ پروفٹ ہے جو چیسو اسی کا آپٹیمل پلان پہ فکس کاؤس کیسے نکالی میرا خلا وہ دی ہوئی تھی شاید سوال نہیں تو اگر وہ نہ دیتا تو پھر اس کو بھی نکالنا پڑتا اور وہ پھر ان یونٹس کے مطابق نکلتی یہ جو یونٹس تھی یہ ٹھیک ہے کوئی سوال ہو ہو گیا ہے تو ٹیمٹم کا تیسرا سوال ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں انونٹری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ کا وہ جو ایو کیوں کا ٹیسٹ تھا یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو جی کوئسن نمبر ٹون ٹیسٹ کا کوئیسٹن نمبر وان تو نوٹس میں موجود تھا کوئیسٹن اچھا یہ ہو کیوں کہ فارمولے سے نکالا ہوگا سوال صحیح پوٹ نہیں کر رہے مو میں گول مول کر دیتے ہو سوال یہ ایکزیمپل ٹین تھی یار جی اچھا یہ پورا سوال نہیں تھا یہ ایکزیمپل ٹین تھی دی ہوئی ایکنومک آرڈر کونٹریٹی چھے ہزار ریم کیا سلوشن ہاں تو وہ ایرر ہے نا آپ کا چھے ہزار ریم سے ہونا ہے یہ یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے باقی یہ چھے ہزار یا اس کو نوہزار ریم کر لو ٹیسٹ والے کو تو نہیں کر سکتے لیکن کتاب آلے تو کر سکتے ہو نا نوٹس کے وہ یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے چھے ہزار ریم وہاں ٹیسٹ میں کیا آیا تھا تو بس آپ چھے ہزار ریم لے کے سوال میں دیکھ لو جہاں پہ چھے ہزار ریم آنا ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے میرا خلال ہے یہ یہاں پہ ہو رہا ہے چھے ہزار تو پھر یہ میرا خلال ہے بارہ ہزار چار سو پچاس کی جگہ نو ہزار چار سو پچاس ہو دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں لگایا نہیں وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے ہاں جی اس میں یہ یا اس کو نوہ کر لو یا اس کو چھے کر لو وہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ تو اس میں سے تھا کوئیسٹ نمبر ٹو جو ہے جی اس میں کیا مسئلہ ہے نہیں آئی پھر آپ نے یہ سوال کی نہیں کیا ایک منٹھا رہو آپ نہیں ہو کیوں کہ سوال پھر کیے نہیں سہی بھائی میں نے لاز کا ٹریٹمنٹ کہاں بتایا تھا چوکو کنگ کا ایک سوال کر آیا تھا یہ والا اس میں بھی لاز تھا اور یار تو لاز کا ٹریٹمنٹ تو جو اس میں وہ وہاں پہ بھی ویسے ہی ہے اس میں ارومہ حفظ میں تھا لاز اس میں نہیں تھا لیکن لاز کا ٹریٹمنٹ تو سب جگہ ایک ہی طرح سے ہے اور یار ای او کیو موڈل اپلائے کرنے سے آپ کی ویسٹیج بڑھ گئی ہے شاید یہ لکھا ہوا ہے یا کم ہو گئی ہے ٹرانزٹ لاز میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے راستے میں جب چیزیں آتی ہیں تو راستے میں خراب ہو جاتی ہے تو لاز جو مرضی ہو آپ کی اینول پرچیز ریکوائرمنٹ پہ امپیکٹ آنا ہے بھائی جان کیا کرتے ہو آپ کو اگر لاز نہیں آیا تو پھر آپ جا کے چوکو کینگ اللہ سوال کریں آپ کی مربانی ہے کیا کرتے ہو یہ کوئیسٹن نمبر ٹو کی بات کر رہے ہو اچھا چلو ابھی کر لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں کوئیسٹن نمبر ٹو میں میں بتا دیتا ہوں وہ میرا خیال ہے یہ ٹریڈنگ بزنس ہے مینم فیکچرنگ ہے بتاؤ ٹریڈنگ بزنس ہے کیسے پتا چلا لکھا ہوا ہے اب ان کو پریزنڈلی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے سپلائر سے اب یہ سوچ رہے ہیں کیوں نے ڈسکاؤنٹ چھوڑ دیں میرا خیال ہے سوال یہ ہے الٹا سوال ہے لیکن سوال حال ویسے ہی ہونا ہے تو کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے انہیں اور پریزنڈلی یہ کتنے یونٹس کا ایک آرڈر میں مال منگواتے ہیں ٹونٹی تھاؤنڈ یونٹس آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیوں کا موڈل اس کا مطلب ہے پریزنڈلی یہ ویڈ ڈسکاؤنٹ پہ ہیں کتنے ڈسکاؤنٹ بیس ازار یونٹس یہ ایک آرڈر میں منگواتے ہیں پریزنڈلی ہیں پریزنڈلی یہ ایو کے اوپے نہیں تھے تو بیس ازار یونٹس ایک آرڈر میں منگواتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ کتنا لے رہے ہیں پانچ پرسنٹ یہ کس موڈل پہ سوچ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایو کے اوپے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے لیکن کتنے یونٹس آئیں گے یہ آپ کو ایو کے اوپے نکالنے پڑے گی تو ایو کے اوپے نکالنے کے لئے آپ کو اینول پرچیز ریکوائرمنٹ چاہیے تو یہ اینول ڈیمانڈ دی ہوئی ہے اس نے ایک لاکھ بیس ہزار یونٹس ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ اویل کرنے کی وجہ سے آپ کا نورمل لاؤس جو ہے وہ تین پرسنٹ سے چار پرسنٹ پہ چلا گیا ہوگا اس کا مطلب ہے ویڈ ڈسکاؤنٹ ہو تو لاؤس اس پہ چار پرسنٹ ایفیکٹ ہوگا اور اگر ویڈاو ڈسکاؤنٹ سال کرنا ہے تو تین پرسنٹ ہوگا بس اب آپ کی جو اینول ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ کیا ہوگی اینول پرچیز ریکوائرمنٹ یہاں ہوگی ایک لاکھ بیس ہزار یونٹس راستے میں لاؤس ہو جاتی ہیں چیزیں کتنے پرسنٹ لاؤس ہو جاتی ہیں چار پرسنٹ تو یہاں پوائنٹ ڈائن سکس ہوگی اور ادھر ایک لاکھ بیس ہزار ڈیوائیڈڈ بی پوائنٹ نائن سیون اینول ریکوائرمنٹ آجے گی اس کے بعد ویریابل آرڈرنگ کسٹ پر آرڈر کتنی ہے تو ادھر بھی پچاس ہزار ہے دی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ ہولڈنگ کسٹ پر یونٹ پر اینم سو روپہ مسئلہ کیا ہے یار اس میں سدھا سدھا سوال ہے جانے نے یہ تو کیا ہے ہم نے اب میرا خیال ہے ایو کیوں ادھر تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ایدھر تو وہ کو ویسے ہی بیس ہزار یونٹ اس نے کیوں بتایا ہوا تھا ادھر آپ کو یوں کیوں نکالنے پڑے گی تو انٹو اینول ریکوائرمنٹ پتہ نہیں کنی یہاں دی ہے ایک لاکھ بیس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی پوائنٹ نائن سیون جو کیوں کتنی ہے 1 1 1 2 3 ایو کیوں بتاؤ کتنا آنسر آتا ہے ہاں جی نہیں نکالی یہ لاس اٹیمٹ کا پیپر کا سوال تھا یہ پچھلی اٹیمٹ میں آیا تھا پیپر میں تو اگر آپ سے نہیں نکلا اس کا مطلب ہے you are not well prepared اگر آپ اس پوائنٹ میں فس گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر کا سوال تھا اگر آپ سے یہ نہیں ہوا حالانکہ سوال میں کوئی مسئلہ نہیں صرف انگلیش نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپنی چار پرسنٹ سے کم ہوکے تین رہ گیا کہ پتہ نہیں چار تھی ہے جی اے پی آر میں مسئلہ ہے جی یہ پانچوں سوال تھا اللہ اللہ یہ انوال ریکوائرمنٹ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یونٹس اور یہ انوال ریکوائرمنٹ ہے ایک لاکھ تیس ہزار سات سو گیارہ یہ لاس ٹیم کا سوال ہے اور ای او کیوں کا جواب جو آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے گیارہ ہزار ایک سو تیس نکالا تھا تو پھر ٹینشن کا دیئے بھر ٹھیک ہے جیڑا کام ہو گیا تو جواب بکھیا کرو نا اپنی پکچر لے لے جواب دی کنفیجن ہے نہیں اپنا جواب دیکھو نا بھائی مطلب آپ اپنے جواب کی تو پکچر لیں تُسی نہ اپنے جواب دی لے رہی ہیں تینا میرے جواب دی چلا بھر ٹھیک ہے یہ لاس ٹیم کا سوال تھا اب آپ اس میں ٹوٹل کاؤس نکالیں گے اور اس میں دو دفعہ نکالیں گے ایک دفعہ with discount اور ایک دفعہ without تین کاؤس لیں گے annual variable ordering cost annual variable اور تیسری annual کیا ہوگی purchase cost تو ٹوٹل کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جہاں ٹوٹل کاؤس کام آئی گے پتہ نہیں اب آپ نے نکالی ٹوٹل کاؤس کے نہیں نکالی یہ سوال لاس ٹیم کا ہے تو یہ autumn 2022 کا تو یہ سوال صحیح ہونا چاہیے تھا اگر یہ صحیح نہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا ہو گیا ہے تو جس سے لاس ٹیم کا سوال ہو جائے گا اس کا confidence بڑھ جائے گا جس سے لاس ایک دو اٹیم کے سوال نہیں نہ ہو رہے تو اس کو تھوڑا گبرانے کی ضرورت ہے یہ نہیں سمجھنا گبرانہ نہیں لیکن پچھلی دو تین اٹیم کے سوال ہونے چاہیے تو یہ میں نے ٹیسٹ میں اس لئے دیا ہے کہ آپ میں سے جو بچہ یہ سوال کر لے یہ relevant زیادہ question ہے جو وہ سوال تھا چوکو کینگ اللہ اور جو نوٹس میں سوال ہے وہ قرآن ہی کہے فیٹ کے ان کا level of difficulties زیادہ ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا ہاں پوائنٹ آنے چاہیے آپ کو لیکن اتنا lengthy سوال شاید ہی آئے پوائنٹ یہ ویسٹریج اللہ پوائنٹ آ رہا ہے بار بار اور اس ویسٹریج کا impact آتا کس پہ ہے annual purchase requirement اتنی زیادہ ہو نہیں ہے آرے بار بار آ رہا تھے جڑا بچہ نہ کر سکے تھے گنگلو یہ گا ہے ہاں کیا کہتے ہیں انتے نکل نہیں ہے سیم اچھا ٹھیک ہے مسئلہ حال ہو گیا آپ کا اور کوئی مسئلہ کسی کا جنہوں نے ٹیسٹ کیا تھا ہاں بلکل کرنا تھا اسی ہزار یونٹ تھے کے کے تو ون کیجی سے ملٹیپلائے کرو گے تو اسی ہزار کیجی نکل آئے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو فلور چاہیے تو فلور نائنٹی پرسنٹ بلکہ پہلے ہاں وہ کر کے اٹھو ون کیجی کرنا ہے ایکچلی ایٹی تھاؤزرڈ یونٹس کا پہلے کرو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سارے انگریجنٹ فلور نہیں ہیں تو یہ سیوٹی ٹو تھاؤزرڈ کیجی نہیں آرہا یونٹس میں آرہا تو اس کو انٹو کریں گے پہلے ہم آجا پھر اچھا اس کے بعد کیا ہوگا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں 80,000 into آج تو وہ جو 90% ہے وہ کہاں گیا یہ جو 80,000 ہے 80,000 units ہے اس پہ 90% وہ باقی ingredients بھی تو آنے کیک نے اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں صرف کیک فلور صحیح بنتا ہے باقی چلیہ نہیں لگتی ٹھیک ہے دیو میرے ساتھ سے میں تو اس کو جیسے وہ تھا کہ اے چوکلیٹ میں 90% جو ہے وہ ingredient لگتا ہے میں اس کو اس طرح into 90 بھی کرنا چاہا رہا ہوں تاکہ remaining 10% باقی ingredients بھی count ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ میں گل پوائنٹ بنا گیا ہوں میں نے وہ 1 kg بھی دے دیا ہے تو شاید یہ 90% مجھے delete کر دینا چاہیے تھا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں میں غلط کرا رہا ہوں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ 80,000 cakes کو into 1 kg نکال لیں تو یہ میدہ ہی نکال لیں 1 kg نکال لیں تو یہ پہلی 90% پورشن نکلا ہوگا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ ہوں کہ یہ 90% پورشن پہلے ہی نکلا ہوگا ہے سب تو اب اس کو 90% کرنے کی ضرورت ہے یہ پہلے ہی 90% ہے اس آرگیمنٹ کو دیکھیں تو پھر آپ صحیح ہیں لیکن میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا میں اس کو بنا رہا تھا 80,000 into کریں پہلے 1 kg بلکہ 80,000 into 90% کریں تاکہ floor نکل آئے into 1 kg کریں تاکہ وہ unit سے پھر divided by 0.96 میرے ذہن میں یہ تھا لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بھی doubt ہے کہ جب 1 kg لے لیا تو یہ 90% کا مقصد پوت ہو سکتا ہے تو پھر اگر آپ نے یہ 1 kg کو count کیا نا پھر یہ 90% ignore کر دیں گے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے 1 kg بھی count کیا 90% بھی count کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا logic ہے کہ 80,000 کا پہلے 90% لیا تاکہ آپ کا floor نکل آئے ingredients میں سے لیکن وہ floor kg میں آئے تو اسی لئے پھر into 1 kg کیا ہے اب میں اس logic پہ چل رہا ہوں کہ اگر میں 90% نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں سارا ایک ایک ہی ingredients سے بن رہا ہے تو سوال کے ساتھ میں نے چھیڑ چھڑ کی ہے لیکن وہ چھیڑ چھڑ تھوڑے غلط بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہے سوال کی construction میں مجھ سے تو اس کو فیلال ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ debateable ہے میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے point 9 کے بغیر بھی صحیح ہو سکتا ہے لوگوں کا دونوں طریقے قابل قبول ہیں بنتے ہیں logic غلط نہیں ہے ہم کی جوانوں کی مطلب آپ صحیح سوچ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے میرے سوال بنانے میں مسئلہ ہے آگے چلیں inventory management میں ہمارا ایک topic رہتا ہے میں نے record تو کر دیا تھا لیکن اس کا سوال رہتا ہے optimal safety stock والا ٹھیک ہے تو وہ میں کسی دن extra class میں کراؤں گا میں نے آج نیا topic شروع کرنا ہے دوسری class میں نے بتا دیا دس فروری تک ہم اس کو مکمل کریں گے with revian ہمارے تین main topic رہتے ہیں ہم ایسے ایک topic پیچھے ہیں تین main topic کون سے رہتے ہیں break even کا ایک process کا اور ایک ہے ہمارا variances کا یہ تین topic ہیں اور ان تین topic میں سے آپ کو paper میں دو سوال سے تین سوال مل سکتے ہیں لازمی ان میں سے لازمی آ رہا ہے چھیک ہے اور دو تین minor topic ہے جو کہ بس کاروائی پروگرام ہے ایک ایک دو دو دن کے inventory valuation جس میں آپ کو وہ five four card وغیرہ بنانا پڑتا ہے پھر ایک ہے labor کی wages نکالنا ویسے labor بھی میں نے learning cup کرا دیا ہوا ہے لیکن اس میں bonus bonus overtime کیسے نکال کے اور ایک topic ہے cost accounting entries کا پیچھلی اٹھارہ بیس اٹھائمز میں ایک آدھی دفعہ ملے گا لیکن کروانا ہے safety purpose کے لیے ٹھیک ہے تو یہ topic ذرا safety purpose کے لیے کروانے ہیں دیکھنے میں تو یہ چھے topic ہے لیکن actually یہ ایک ایک دو دو دن کے topics ہیں وہ اسی کے اندر ہے نا process کے اندر ہی process costing and joint by product یہ ایک دن کا topic ہے یہ entries والا مین ہمارا ٹائم جو بیس بائیس جنوری تک یہ لگنا ہے ان پہ پھر اس کے بعد ہم ریوین کرتے ہیں ایک سی ڈڈ افتے کی اور core areas کی کرتے ہیں جو آخری topic کراتا ہوتا تو اس کی میں ریوین نہیں کرواتا وہ with pass paper ہو جائے گا تو دس فروری تک انشاءاللہ آپ free ہوں گے with ravion بس اب ایکسٹر کلاسٹنگ سکوڑی سی آن ہونی ہے کیونکہ ایکسٹر میں last month میں لازمی کرواتا ہوں تاکہ سلیبس اپنے ٹائم پہ ختم ہو جائے ہم نے آج شروع کیا process costing کا topic آجائیں جناب process costing کا topic اور اس میں سے لازمی سوال آکھا ہے including joint and buy product اسی کے اندر joint and buy product بھی ہے تو یہ آئی کے اپنے دو چپٹر بنایا ہوا ہے لیکن میں اس کو ایک ہی چپٹر کہتا ہوں تو نورس اس کے آپ نے کل لے لینے ٹھیک ہے photocopier سے نورس اس کے لے لینے ہیں تو joint and buy product اور process costing تو آئی کیپ کی کتاب کے مطابق یہ چپٹر نمبر جو ہے ہم میرا خیال ہے چپٹر نمبر ایٹ اور نائن ہم وہ cover کر رہے ہیں جی ایٹ اور نائن volume two ہی لینا ہے نہ ہوا volume two تو پھر چپٹر مل جائے گا ابھی میں کچھ کہا نہیں سکتا میں نے ابھی یہ اس کا volume merge کرنا ہے اب مجھے نہیں پتا بنا پڑا ہے کہ نہیں بنا پڑا مجھے نہیں یاد اگر بنا پڑا ہے تو پھر یہ پورا volume مل جائے گا نہیں تو چپٹر مل جائے گا ٹھیک ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے تو چپٹر نمبر ایٹ اور نائن آئی کیپ کی بک کے مطابق جی ویٹس ایپ گروپ میں نہیں ہارڈ فارم میں ملتا ہے باقی ویٹس ایپ میں دے دیں گے یہ چلو دو تین چھوڑے چھوڑے سے ہیں ویٹس ایپ میں دے دیں گے جناب آپ کو تو اسی ویٹس ایپ چلے لو ہاں جی process costing جو ہے یہ topic ہم نے start کرنا ہے آج تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ production cost کیسے calculate کرتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے پہلے ہی production cost ہم کیسے calculate کرتے تھے ہم نے basic والے chapter میں سیکھا تھا جی ہم نے کہا تھا کسی بھی manufacturing business میں جو production cost ہے اس کو جب calculate کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے direct material cost لیتے ہیں variable ہوتی ہے اس کے بعد direct labor cost لیتے ہیں یہ بھی variable ہوتی ہے mostly اور تیسری چیز لیتے ہیں effort absorbed rate کی مدد سے پوری cost accounting میں زیادہ تر absorb ہی چلتے ہیں actual effort نہیں لیتے جب بھی ہم production cost نکالتے ہیں تو ہم اس میں effort کون سے والے لیتے ہیں absorb یہ ہم نے chapter 1 میں بھی پڑھا تھا کہ تین elements of product cost ہوتے ہیں direct material direct labor اور تیسرا کیا ہے effort زیادہ تر chapter میں ویسے ہم نے جو یہ effort لیے ہیں اس میں variable effort absorbed لیے ہیں اور fixed effort لیے ہیں تو یہ جو effort ہیں اس کے دو parts ہیں اور ان کو ایڈ کریں تو یہ production cost بن جاتی ہے جی یہ والا جو format یا formula ہے جو یہ statement form میں لگتا ہے یہ بہت simple ہے اس کے اندر بہت سی assumptions ہیں ٹھیک ہے اب جو ہم production cost نکالنے جا رہے ہیں اس میں کچھ complications ہیں یعنی یہ تب اپلائے ہوگا جب situation is very simple اب آپ کی جو production cost ہم نکالیں گے نا اس chapter میں process costing میں یہ کافی complex ہے اور اس میں کیا complexities آ رہی ہیں production cost کی calculation میں جس وجہ سے ہمیں اس chapter کی ضرورت پیش آ رہی ہے یعنی نکال لیں ہم نے اس chapter میں production cost ہی ہے کیا نکال لیں گے ڈیٹا سارا factory کا ہوگا selling admin کا ڈیٹا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں سارا ڈیٹا production کا چاہیے لیکن اس میں production cost میں کچھ complexities ہیں complexity number one ہماری production جو ہوگی departments کی شکل میں ہوگی جس کو processes بھی کہتے ہیں یعنی ایک department میں production نہیں ہوگی different departments میں production ہو رہی ہوگی department one سے چیز پہلے بنے گی پھر وہ چلی جائے گی department two میں پھر وہاں سے وہ چلی جائے گی department three میں اگر تین departments ہیں اور تیسرے department سے چیز جائے گی store میں یعنی آپ کی جو production ہے وہ کیا ہو رہی ہوگی department wise یا process wise اور ہر department میں آپ کو production cost نکالنی پڑے گی پہلے ایسا زیادہ تر پہلے تو ہم سیدھی سیدھی جمع کر دیتے تھے اب آپ کو ہر department کی production cost کیا کرنی پڑے گی الیدہ calculate کرنی پڑے گی تو وہ جو departments ہوتے ہیں ان کو processes بھی کہتے ہیں تو مثال کے طور پر وہ اس طرح ہوگا کہ process one میں ہم یا department one میں production start کریں گے department one سے چیزیں manufacture ہوکے department two میں جائیں گی جو department one کی output ہوگی وہ department two یا process two کی کیا ہوگی input ہوگی اسی طرح department two سے چیز نکل کے department کس میں چلی جائے گی تو department کو department بھی کہتے ہیں process بھی کہتے ہیں تو process one process two process three اگر تین department سے چیز گزر کے بن رہی ہے پھر یہاں سے چیز کہاں چلی جائے گی اب آپ کو جو ہے نا ہر department میں الیدہ الیدہ production cost calculate کرنی پڑے گی یہ پہلا مسئلہ آئے گا پیپر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ تینوں department کی مانگے وہ کسی ایک department کی مانگ سکتا ہے آپ کو یا ایک process کی لیکن میں تو بھی فیلال اس چپٹر کا اوبرال مقصد بتا رہا ہوں کہ ہم یہ چپٹر کیوں پڑھ رہے ہیں یا ہمیں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی تو پہلی ضرورت کیا ہے اس چپٹر کو پڑھنے کی کہ آپ کی جو production cost ہے اب وہ department وائز آپ کو نکالنی پڑے گی دوسری problem جو اس میں آئے گی وہ یہ ہے کہ losses آ جائیں گے جو آپ finish product بنائیں گے وہ ضائع بھی ہوگی products بننے کے بعد یا بننے کے درمیان products ضائع ہوگی کیا ضائع ہوگی products ضائع ہوگی finish products اب جب آپ کی product ضائع ہوتی ہے تو وہ تو پہلے بھی ضائع ہوتی نہیں ہے loss تو جب production ضائع ہوتی ہے تو production کرنے سے پہلے ہم estimate کرتے ہیں کہ کتنی ضائع ہوگی جتنی estimate کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں normal loss کیا بولتے ہیں اس کو اور ہماری estimation سے زیادہ loss بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم بھی ہو سکتا ہے فی الحالہ بھی میں زیادہ کی بتاتا ہوں ہماری estimation جتنی ہے اس پہ جتنی ہے جتنا بھی loss ہے وہ normal ہے estimation سے جتنا اضافی loss ہوگو کیا کہناتے ہیں abnormal پہلے سوالوں میں صرف normal loss ہی آتا رہا ہے اب آپ کا normal loss بھی آئے گا کیا آئے گا normal loss بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ کونسا loss ہوگا میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے مطابق abnormal loss کی definition ہوتی ہے normal loss is an estimated loss اور estimation سے اضافی جتنا بھی loss ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں abnormal loss abnormal loss کو separate expense کے طور پر income statement میں recognize کیا جاتا ہے normal loss کو as a separate expense کے طور پر recognize یہ باتیں دوبارہ repeat کروں گا ابھی چھوڑو دفع کرو ابھی تو ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اصل میں problem کیا آ رہی ہے جس وجہ سے یہ chapter پڑھ رہے ہیں تو پہلا problem production cost department wise company پڑھ رہی ہے دوسرا مسئلہ کیا پیدا آ رہا ہے cost accountant کو as a cost accountant آپ کا losses سے واسطہ پڑھ رہا ہے اور losses میں بھی دو طرح کے losses normal loss اور تیسری سب سے بڑی وجہ اس chapter کو پڑھنے کی کیا ہے سب سے بڑی وجہ میں کہتا ہوں main وجہ یہ ہی ہے جی تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے پہلے ہمیں زیوم کرتے تھے کہ جو production شروع کی ساری مکمل ہو جائیں گی accounting period میں سال میں یا مہینے میں کوئی چیزیں نامکمل نہیں رہیں گی کوئی working process نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا اب اس chapter میں یہ مسئلہ آئے گا کہ جب آپ کا سال accounting period end ہوگا تو کچھ چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی کچھ ضائع ہو چکی ہوں گی اور کچھ ابھی بھی نامکمل ہوں گی وہ جو نامکمل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں working process inventory کیا بولتے ہیں اس کو working process inventory working process inventory کا مطلب incomplete products accounting period انڈ پہ یا start پہ incomplete finish product کو بولتے ہیں working process inventory یہ پہلے نہیں ہوتی تھی سوالوں میں جتنے بھی سوال آپ ابھی تک cost accounting میں پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے اگر سوال میں silent ہو تو assumption کیا ہوتی ہے جتنے unit کی production شروع کرتے ہیں factory میں وہ سارے کے سارے accounting period کے درمیانی مکمل لیکن اس chapter میں کیا ہوگا ہم جتنے unit کی production start کریں گے مہینے کے اند پہ یا سال کے اند پہ سارے unit manufacture کچھ unit نامکمل ہوں گے نامکمل ہونے کا مطلب یہ جو تین elements نہیں ہوتے material labor یہ 100% نہیں لگے ہوں گے material 100% لگا ہوگا تو labor 60% لگی ہوگی یا material 80% لگا ہوگا labor 60% لگی ہوگی percentage دی ہوگی اس کو بولتے ہیں percentage of completion کیا بولتے ہیں اس کو تو آپ کی اگر material labor اور foh تینوں چیزیں 100 100% لگ جائے تو وہ چیز finish product ہے اور اگر یہ تینوں element میں سے ایک بھی element less than 100% ہے نا تو وہ چیز نامکمل ہے اس کو work in process inventory کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو تو work in process inventory آ جائے گی اب اب جو work in process inventory اس میں دو طرح کی ہوتی ہے opening سال کے یا accounting period کے start پہ اس کو بولتے ہیں opening work in process inventory اور accounting period کے جو end پہ بچی پڑی ہوتی ہیں نامکمل چیزیں اس کو کہتے ہیں closing work in process inventory کسی سوال میں کسی سوال میں صرف closing work in process ہوگا کسی سوال میں صرف opening ہوگا کسی میں دونوں ہوگے سمجھ جا رہی ہے جب دونوں آجیں کٹھیں تو پھر پھڑا پڑ جاتا ہے کہ اس کو 5-4 method سے کریں یا weighted average average costing سے solve کریں جب بھی opening closing inventory دونوں آجیں پھر پھڑا پڑ جاتا ہے کہ 5-4 سے solve کریں یا کس سے solve کریں weighted average سے solve کریں تو آپ کو سامنے اس چپٹر میں اور سب سے important اس چپٹر کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے بلکہ جب میں نے inventory management کا چپٹر شروع کرایا تھا نا تب بھی میں نے کہا تھا کہ وہ inventory management کا چپٹر material اور finish product کو تو cater کر رہے ہیں working process inventory کے لئے مارا separate چپٹر ہے اور وہ کونسا چپٹر ہے یہ process costing کا is it clear سمجھا رہی ہے آپ کو تو process costing کا چپٹر کیوں پڑ رہے ہیں آپ پہلی وجہ department wise production ہو رہی ہے دوسری وجہ losses involved ہو گئے ہیں تیسری وجہ working process کی inventory اس کا مطلب ہے پیپر میں ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز یا تینوں آ جائیں تو آپ سمجھیں آپ نے process costing کے چپٹر کا knowledge apply کر کے production cost نکال لیں is it clear سمجھا رہی ہے کہ نہیں سمجھا رہی ہے اب process costing کا جو سسٹم ہے اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اب اب تو آپ نے یہ پڑھا نا کہ یہ چپٹر میں ہم پڑ کیوں رہے ہیں مقصد پڑھائی قسم کا اس کو آپ purpose بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس چپٹر کا purpose یا need کیا تھی اب آگے process costing کا جو چپٹر ہے اس کی کیا خوبی ہے کین اداروں میں process costing کا سسٹم یا process costing apply ہوتی ہے جی process costing کی کیا خوبیاں ہیں process costing اگر apply نہ کی جائے تو اس کے مدے مقابل ہوتی ہے job order costing کیا ہوتی ہے تو پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ job order costing میں اور process costing میں کیا فرق ہے theory کے point دو تین نمبر کی دے دے ایسے تنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو job order costing یا job costing اچھا یہ job order costing آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پڑھ بھی آئے ہوئے جب بھی آپ کسی order کی cost نکالتے ہیں چاہے وہ relevant costing میں چاہے وہ آپ نے ایک سوچ کے chapter میں پڑھی تھی کسی بھی order کی cost آپ نکالتے ہیں تو اس کو job order costing جاتے ہیں ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے میں پتہ بھی نہیں ہم نے جس جس chapter میں order کی cost نکالتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کونسی costing پڑھ رہے تھے job order تو یاد رکھیں process costing جن اداروں میں استعمال ہوتی ہے وہاں پہ continuous manufacturing ہوتی ہے پہلا point ہے manufacturing continuous manufacture ہوتی ہے products اور job order costing ان اداروں میں چلتی ہے جہاں پہ client سے order آئے گا تو manufacturing ہوگی اگر client کا order نہیں آیا تو چیز کوئی فیکٹری میں manufacturing نہیں ہو رہی ہے جن اداروں میں continuous production ہو رہی ہے continuous manufacturing وہاں پہ کیا استعمال ہوتی ہے process costing اور جن اداروں میں customer کے order پہ دیپینڈنٹ کر کے manufacturing ہو رہی ہے وہاں پہ کیا استعمال ہوتی ہے job order costing is it clear مثال کے طور پر میں دوسری کلاس میں بھی بتا رہا تھا ڈالڈا گھی کے ڈبے جو ہیں یونی لیور کمپنی ہے وہ بنا بنا کے ڈبے بھیجی جا رہی ہے ڈبوں کا سائز بھی ایک جیس ہے وہ آپ تھوڑی نہیں بتاتے جا کے کہ مجھے پندرہ ڈبے چاہیے مجھے پندرہ پیکٹ چاہیے جیسے وہ مارکٹ میں بنتے آ رہے ہیں آپ جاتے ہیں store سے اٹھا لیتے ہیں وہ بنا بنا کے مارکٹ میں بیچی جا رہے ہیں بیجی جا رہے ہیں اور آپ پریدی جا رہے ہیں تو یہ ادارے continuous manufacturing کر رہے ہیں لیکن آپ tailor کے پاس جاتے ہیں اپنا suit لے کے یار ہے میرا suit سے سیوئی نہیں جا تیری میرون یہ کپڑا پھڑا ہے تو اس کو میری مرضی کے مطابق سی دو تو وہ جو tailor ہے آپ کا جو آپ کی مرضی کا suit آپ کو سی کے دیتا ہے وہ اگر costing استعمال کرے گا تو وہ کونسی ہوگی job order وہ order کے بدلے manufacture کرتا ہے جب تک اس کے پاس کوئی suit نہیں لے کے جا رہا وہ ویلہ بیٹھا ہوا کوئی suit نہیں سی رہا سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو جن اداروں میں continuous manufacturing ہوگی وہ process costing use کریں گی اور جہاں customer order کے بدلے manufacturing ہو نہیں ہے وہ کونسی اچھا اس کے بعد number two کے وہ standardized product ہوگی اسے بولتے homogenious product کیا بولتے homogenious کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی ڈالڈا گی کہ پانچ ازار کنستر بھی اگر آپ دیکھ لیں نا پانچ کلو والے تو ان کی شکل ایک جیسی ہوگی printing ایک جیسی ہوگی اندر گھی بھی جتنا ہوگا price بھی same ہوگی اگلا فرق بھی وہ ہے sale price standardized تو یہاں homogenious product ہوتی ہیں اور ادھر ہار آرڈر میں customer جب آتا ہے تو وہ different product بنواتا ہے ہیکٹرو جینیس ہیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے مختلف نہیں سمجھا رہی homogenious products اور ہیکٹرو جینیس ادھر جو sale price ہوتی ہے product کی وہ standardized sale price ہوتی ہے uniform sale price ڈالڈا کا ایک کلو کا گھی کا ڈبا چاہے دو لے لیں چاہے پانچ لے لیں چاہے پانچ کلو والے ڈبے لے لیں آپ ان سب کی price ایک ہی printed ہوگی اور یہاں پہ جب customer آتا ہے تو اگر شادی کے لئے سوٹ سلوان ہے اس پہ مین میں ایک زیادہ کروانے کڑائیاں زیادہ کرانی ہے تو tailor پیسے زیادہ لیتا ہے سادہ سوٹ سلوان ہے تو پیسے کم لے لے گا تو یہ different sale price ہوتی ہے according to requirement of the customer یا سیل پرائس پار آرڈر کہہ دو ہار آرڈر کی سیل پرائس پچھلے آرڈر سے different ہوتی ہے آرڈر سپیسیفک سیل پرائس ہوتی ہے آگے next یہاں پہ جو cost accountant document بناتا ہے process costing اس میں وہ process کا t account بناتا ہے یعنی cost accountant جو document بناتا ہے اس کا کیا نام ہے process کا ledger account بناتا ہے اور ادھر job cost sheet بنتی ہے کوئی t account نہیں بندا کیا بنتی ہے job cost sheet اب یہ sheet آپ نے بنای ہوئی ہے جہاں کر f4 کے chapter میں دیکھ لینا میں نے بنوائی ہوئی ہے اس طرح آپ direct material لکھتے ہیں labor لکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا لکھ دیتے ہیں f4 اوپر order number لکھتے ہیں یہ sheet ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں اب یہ sheet پڑھائے ہوئے ہیں بس آپ نے material labor approach کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے اور ہر order کا اپنا ہوگا order number 101 کا material labor approach لیدہ ہوگا order number 102 کا material labor approach لیدہ ہوگا order number 100 ہر order کا material labor approach لیدہ ہے cost جمع کریں گے profit جمع کریں گے اور price آ جائے گی تو یہ جو document ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں job cost sheet جس میں تینوں element جمع کیے جاتے ہیں material labor foh اور job wise کیا وائز اگر ہر job دو department سے گزر کے بنا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ لے department 1 committee labor approach لکھ دیں گے مطلب یہ ایسے بھی بن سکتی ہے job کی sheet میں اگر need بنا دوں ذرا ایسے بھی بن سکتی ہے اور یہ sheet آپ نے بنائی ہے foh کے chapter میں کس chapter میں جب میں rate نکلوا کر use کراتا تھا تو آپ جا کے اس chapter میں سوال دیکھئے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے job number one two three کی cost نکالیں تو وہ کیا تھا job order costing تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو job number one zero one department a تو material labor اور تیسری چیز کیا ہے effort پھر اس کے بعد department b material labor اور تیسری چیز کیا ہے effort وہ اچھے absorbed the rate کی منظر سے تو یہ پوری job کی total cost آجے گی total cost of that job یہ job one zero one ہوگی ایسے ہی job number one zero two کے لیے اور ہر job کی cost دوسری job سے کیا ہوگی different ہوگی construction contractor اس کی مثال ہے ٹھیکے دار نہیں کوئی پانچ مرلے کا گھر بنا رہا ہے تو کوئی اسے دس مرلے کا بنا رہا ہے کوئی اسے کنال کا بنا رہا ہے تو جیسا گھر وہ بنا رہا ہے وہ اس کی اس طرح cost نکالتا ہے اس کی وہ job ہے نا job according to ہمارے سکوپ میں آہا بھی job نہیں ہے job order costing نہیں کرا رہا میں میں کونسی costing کرا رہا ہوں تو process costing میں ہم نے کیا بنانا ہے process کا لیجر اکاؤنٹ اور آپ کو بتا ہے تی اکاؤنٹ میں دو سائیڈ ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں debit side اور ایک کو کیا کہتے ہیں process costing میں debit side کو کہیں گے input side کیا کہیں گے credit side کو کہیں گے output side جو کہ debit side کا ہی break up ہوگا input side کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنی production start کی اور اس پہ کتنی cost لگائی اس جو production start کی اس میں سے کتنی complete ہو گئی کتنی ضائع ہو گئی کتنی نامکمل ہے اسی کا break up credit side پہ ہے یعنی debit side اور credit side کا جو total ہے وہ برابر آئے گا اور debit side پہ break up نہیں ہوگا لیکن credit side پہ break up ہو رہا ہوگا کہ کتنی cost ضائع چلی گئی کتنی مکمل ہو گئی چیزوں ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی still نامکمل پڑی ہوئی ہیں working process میں تو debit side چھاپ نہیں ہے ساری credit side آپ نے خود calculate کر کے چھاپ نہیں ہے اس کے لیے question میں cost per unit پتا ہونا ضروری ہے کیا ضروری ہے جب تک آپ کے پاس cost per unit دینا آئے گی تب تک آپ اس کی credit side کو پھل نہیں کر سکتے تو process account کیسے بنانا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے تو process account کی preparation کے لیے process account کی preparation کیسے ہوگی ہم نے یہ سیکھنا ہے how to prepare process account تو میں نے اس کو consolidation reporting میں آپ پڑھتے ہیں اس کی طرح میں نے اس کو different categories میں آئی کیپ نے بھی کیا ہوا ہے teachers بھی سارے کرتے ہیں ہم اس کو different categories میں topic کو divide کر رہے ہیں تو total اس chapter کی چار categories ہیں کتنی ہیں اور ہر اگلی category میں پچھلی category کا knowledge شامل ہے ہر اگلی category پچھلے سے تھوڑی سی کیا ہے comprehensive ہے مشکل ہے اور اس کا knowledge شامل ہے تو اگلی category کرنے سے کئی دفعہ پچھلی category کا knowledge کیا ہو جاتا ہے revise ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگلی کر کے جان چھڑا لیں لیکن ابھی ہم نے پورے chapter کو کتنی categories میں divide کیا ہے total چار categories ہیں تو category one process costing یا process account کئی دفعہ account نہیں بھی وہ دیتا تو process costing with losses only ایک category ایک دن میں ہو جاتی ہے اگلے دن اس کی practice کر لو یہ same day پہ بھی ختم ہو جاتی ہے باقی اب آپ کی مرضی ہے چاہیے chapter ایک مینہ چلا لو اور چاہے یہ chapter آپ چار دن میں ختم کر لیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے تو process costing with losses ابھی اس میں میں work in process کو ignore کروں گا ٹھیک ہے صرف کیا show کروں گا وہ کہے گا جی آپ نے production start کی اس میں سے اتنا normal loss ہو گیا اتنا کیا ہو گیا تو باقی ساری چیزیں ساری مکمل ہو گئی کوئی بھی نا مکمل production نہیں ہے category two میں میں work in process لے آؤں گا تو یہ category two کو آپ نے revise نہیں کرنا category one کرنی ہے اس کے بعد direct three کو revise کرنا ہے ابھی تو two کریں گے آپ category two میں کیا آئے گا process costing with losses and closing work in process inventory opening name صرف closing losses اور losses کے ساتھ کیا ایڈ کر لیں closing closing کیا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے کے ایڈ پہ یا سال کے ایڈ پہ کچھ چیزیں نا مکمل رہ جائے گی ہر department میں یا جس میں بھی رہ جائے گی ضروری نہیں ہر department میں ہو کسی ایک department میں مہینے کے ایڈ پہ یا سال کے accounting period کے ایڈ پہ اگر incomplete production ہے تو وہ کہلائے گی closing working process inventory category three جس میں category two کا knowledge بھی شامل ہوگا اسی لئے category three سب سے important ہے جتنے مرضی star لگا لوں آنی یہی ہے اس دفعہ مجھے امید ہے یہی category نے آنا ہے category تغیرین تو پچھلی دفعہ جو میں نے گیس دیا تھا وہ ہی آئی تھی category اللہ کی کرم نوازی سے تو process costing with losses آنا ضرور ہوتا ہے اس چپٹر میں سے process costing with losses اس کے بعد closing working process process opening working process process costing with losses closing working process process and opening working process تو اس کے اندر average costing سے کرنا ہے یا فائفو سے کرنا ہے اسی پہ ہمارا زیادہ time لگتا ہے اچھا جی اچھا جی category 4 جی process costing جو جوی جوائنٹ پرانیس جوائنٹ پرانیس ہوتا کیا category 3 یا 4 category 3 یا 4 3 یا 4 یا 3 آنی ہوتی ہے یا کونسی آنی ہوتی ہے crystal clear ہے یا 3 آنی ہے یا 4 آنی ہے یا 3 آنی ہے یا 1 بہت کم چاہز ہے 1 آ جائے تو وہ تو حلوہ ہے 2 آنی نہیں وہ تو میں نے بنائی ہوگی ہے actually category 1 3 4 میں سے paper بننا ہے 1 بالکل نہیں آتی کیونکہ بہت ہی حسان ہے اور 1 3 میں cover ہو جاتی ہے 4 میں cover ہو جاتی ہے loss issues اسے لیے آئی cap 1 کے اوپر کو بہت زیادہ آج کل انحصار نہیں کرتا واقعی آپ کی قسمت اچھی ہو سکتی ہے اگر 1 category آگی تو آپ نے چھلانگے لگانی ہے ٹھیک ہے تو category 3 اور category 4 important بھی بتاتا جا رہا ہوں اچھا یہاں پر میرے ذہن سے ایک بات نکل گئی تھی اب مجھے یاد آئی ہے وہ کرواتے ہوئے کہ چوتھی دوسری glass میں میں نے بتایا تھا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا اب یاد آیا ہے چوتھی وجہ اس chapter کو پڑھنے کی کیا ہے وہ میں یہاں بتا دوں میرے ذہن میں سے نکل گیا تھا دوبارہ پھر وہاں پہ باپس آ رہا ہوں ہم نے تین reasons تو پڑھی چوتھی وجہ کیا ہے چوتھی وجہ یہ ہے اس chapter کو پڑھنے کی کہ جب بھی آپ کی product بنتی ہے تو بننے کے بعد اس کو check کیا جاتا ہے inspection کی جاتی ہے inspection کب کی جائے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا further processing پڑھاتے ہوئے inspection end of the process پہ بھی ہو سکتی ہے beginning of the process پہ بھی ہو سکتی ہے 80% 70% پہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر وہی مسئلہ آئے گا یہاں بھی inspection کسی بھی point پہ ہوگی اور یہ نہیں ہے کچھ چیزوں کی پہلے ہو رہی ہوگی کچھ چیزوں کی بعد میں inspection ایک دفعہ بھی نہیں تین تین دفعہ بھی ہو سکتی ہے ہر department میں علیہ دہ ہو سکتی ہے تو پروپلم کیا ہے question میں inspection stage آ جاتی ہے inspection stage تو اس کو کیسے deal کرنا ہے کیا آ جاتی ہے question میں اور ایک point پہ inspection نہیں ہوگی ایک سے زیادہ point پہ بھی ہو سکتی ہے ہر department میں علیہ دہ inspection stage بھی ہو سکتی ہے اسی لیے یہ چوتھی وجہ ہے اس ٹوپک کی کہ question میں inspection stage بھی آ جاتی ہے اور جب آپ inspection کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پائی اینا normal loss ہویا ہے تو اضافی اینا loss ہویا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں accountant کہتا ہے abnormal انسپیکٹر کو کچھ نہیں پتا ہے وہ کہنے پائی اینا loss ہے سارا ہم accountant تائیون کریں گے کہ اتنا ہماری forecasting کے مضابق نارمل ہے اور اضافی loss کیا ہے تو یہ accountant تائیون کرتا ہے کہ normal کتنے اور لیکن checking accountant نہیں کرتا checking کرنے والا staff quality control inspector علیہ دہ بندہ ہوتا ہے factory میں اور وہ checking کب کرے گا کتنی دفعہ کرے گا company کی policy یا factory کی policy پر depend کرے گا department پر depend کرے گا ہر department میں inspection ضروری نہیں اور سارے department میں ایک ہی point پر ضروری نہیں کسی department میں پہلے ہو جاتی ہے کسی میں بعد میں ہوتی ہے کسی میں inspection نہیں ہوتی ہو سکتا ہے سمجھا رہی ہے بعد آپ کو یا کچھ نہ بتایا تو ہمیں زیوم کرتے ہیں کہ inspection end پر ہو رہی ہے جب چیز مکمل ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا سارا topic ہے ابھی ہم نے کل start کرنا ہے process costing with losses only تو اس کا ایک table میں بناوں گا آپ کو format بتاؤں گا آپ نے raw data کو اٹھا کے بس table میں copy paste کرنا ہے آپ کا کام سوائے data کو arrange کر کے copy paste کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو رکھتا ہے data سوال سے پڑھنے اور اٹھا کے چھاپ دینا table میں سمجھا رہی ہے marginal absorption میں جیسے data چھاپتے تھے لیکن وہ تو بہت ہی lengthy سوال ہوتا ہے یہ دس منٹ میں بھی ہو جاتا ہے کبھی پندرہ منٹ میں ہو جاتا ہے اگر آپ کو grip ہے تو اور اگر نئی grip تو لوگ data گھٹا کھپتے رہتے ہیں tally نہیں ہو رہا debit side کا data لکھ دی ہے credit side tally نہیں ہو رہی ہے کھپ رہے ہیں تو اگر tally نہ ہو تو دفعہ مارے جیسے balance sheet tally کرنا ضروری نہیں ہوتا فر میں ویسے process account کے credit side کو بھی tally کرنا ضروری نہیں ہے اور کئی دفعہ وہ پورا account مانگتا ہی نہیں وہ جو ہمیں account بنانے کے لئے working کرنی پڑتے ہیں کئی دفعہ وہ صرف workingز ہی مانگ لیتا ہے کہ یہ workingز perform کر دوں تو آپ نے وہ working need کرنی ہے اتنی گندی مندی نہیں کرنی ہے لیکن کر دینا ہے ٹھیک ہے تو process account مانگنا ہے نہیں مانگنا وہ اس کی مرضی ہے تو کل ہم یہ والی category مکمل کر لیں گے process costing with losses only اوکے جی اللہ حافظ notes کل class سے پہلے لے